خوش آمدید خوش آمدید پکس فوڈ ویلی میں خوش آمدید دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ کو میری اور میری فیملی کی طرف سے دیروں سلام پکس فوڈ ویلی لائے آج آپ کے لیے سب سے آسان اور سب سے مزے کی پنجابی کڑی پکوڑا ریسیپی جو سبی کے من کو بھائے کڑی پکوڑا پنجاب کے خاص خاص خانوں میں سے بلکہ اگر کہا جائے کہ سوغات خانوں میں سے ایک سوغات ہے تو بھی وہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے تو آج ہم جائے ہیں آپ کے لیے یہی ریسیپی تو پھر ویورز سبکرائب تو بنتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ پوش باش ٹھک ٹھاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اپنے پرودگار کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے تو ڈیر ویورز آج بنانے جا رہے ہیں ہم مزیدار کڑی اور ایسی کڑی کے جو شاید آپ نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم تیار کر لیتے ہیں کڑی کی گریوی تو اس کے لیے ہمیں بنانا پڑے گا مسالہ تو اس لیے ہم نے پتیلا جو ہے وہ میڈیم آج پہ چولے پہ رکھ دیا اور اس میں تقریباً ہاف کپ بھی ہم نے آئل ڈالا ہے اور اس میں ہم نے ایک پیاس باری کاٹ کے ایڈ کر دیا اب اس پیاس کو ہم فرائی کریں گے تو جتنی دیر میں پیاس فرائی ہوتے ہیں ہم کر لیتے ہیں اس میں مزید انگریزنٹس جو ایڈ کرتے ہیں کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں وہ تیار تو اس کے لیے ہم نے یہ سبس میرچ لی ہیں کافی مقدار میں کیونکہ ہم نے زیادہ اس میں سبس میرچ ہی یوز کرنے ہیں تو سبس میرچ ایڈ کر دیا ہم نے جوسر میں اس میں ہم نے ایڈرک لیسنٹ ایڈ کر دیا اور زیرہ دھنیا بھنا ہوا جو ہے وہ ایڈ کر دیا اب ہم اس کو کر لیں گے گرائنڈ اور گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایڈ کر دیں گے اپنے پیازوں میں جو فرائی ہو رہے ہیں تو اس مکسٹر کو اب ہم اچھے سے فرائی کریں گے جب تک یہ اس کا اس تمام پانی وغیرہ خوشک ہو جائے اور یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو مین کام یہاں مسالے کی بنائی کا ہے اس ٹیپ پہ اگر آپ اچھے طریقے سے مسالہ بھون لیتے ہیں تو کڑی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہو جاتا ہے ایک اور خاص بات کہ اگر آپ کڑی میں سبس میرچ کا زیادہ استعمال کریں تو وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے اور پھر آئل میں پرائی ہوئی سبس میرچ تو اور بھی مزے کا ٹیسٹ دیتی ہے تو اب ہم اس میں سالٹ ہلتی اور ریڈ چیلی تقریباً وان ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے بنانی ہے کافی ساری کڑی اور آ جا رہے ہیں ہمارے مہمان اس لئے ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں تو چلیں اب اس تمام انگریڈنٹس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو فرائی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں جو زیرہ دھنیا ایڈ کیا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آتی لگ جاتی ہے اسی سٹیج پہ تو چلیں اب مسالہ ہمارا بھون ہو رہا ہے تو اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے بیسن وہ کیسے ایڈ کرنا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے جگ میں تقریبا 1.5 kg دہی ایڈ کر کے اس میں بیسن ایڈ کریں گے اور ان دونوں چیزوں کا ہم شیک کر لیں گے تاکہ بیسن اچھی طرح دہی میں جذب ہو جائے اور ایک مکسٹر رہا تیار کر لیں گے اس طرح بیسن کی گھٹلیاں نہیں بنتی اور پھر اسی مکسٹر کو ہمیں ایڈ کر دیں گے فرائی ہوتے ہوئے مسالے میں تو اس کو مکسٹ بھی کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچہ بھی چلاتے جائیں گے کیونکہ یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے تو اب کرنا یہ ہے کہ اس میں مزید دو جگ یہی آپ پانی کے بھر کے اور ڈال دیں اور اس کو ہم پتلا سا کر لیں گے اب یہ سٹیپ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہاں ہم جتنا اس کو پکائیں گے اتنا ہی بیسن کی بنائی ہوگی اور اس طرح ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہوگا اب مسالہ بھونتے ہوئے تو ہم نے جسٹ ہاف ٹی سون حلدی جو تھی وہ ایڈ کی تھی اب کڑی کا ایک زیکٹ کلر لینے کے لیے ہم اس میں مزید حلدی ایڈ کریں گے یہاں اس سٹیج پہ حلدی ایڈ کرنے سے ہم اپنی مرضی سے اس کا کلر چوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں ڈار کلر کی کڑی چاہیے یا پھر لائٹ کلر کی تو ہم نے اس میں مزید ایک سے دیر چمچ حلدی ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو میکس کریں گے اور اچھی طرح پکائیں گے پکانے سے کے دوران بھی اس کا کلر اور بھی ڈارک ہو جاتا ہے اس لیے یہاں اس سٹیج پہ مناسب ہی حلدی ایڈ کیجئے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے ہی کڑی میں عبال آیا ہے تو دیکھیں کڑی کا کلر جو ہے وہ کتہ زبردست ہو گیا ہے اب یہ پرابلم تو آپ کا ختم ہو گیا کہ حلدی بہت زیادہ پڑ گئی جائے اس میں عبال آنے لگ جائے تو آپ آن جو ہے وہ میڈیم سلو کر دیں اور اب آپ بے فکر ہو جائیں آپ کی کڑی کو کچھ نہیں ہوگا یعنی یہ نیچے نہیں لگے گی نہ بیسن بیٹھے گا اب یہ ہلکی ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی تقریبا تقریبا ایک گھنٹہ تو زبردست ہی کڑی تیار ہو جائے گی تو اسی دوران میں آپ تیار کر لیں اس کا امیزہ پکوڑے بنانے کا تو کہتے ہیں کہ کڑی بہت مشکل ہے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اب آپ اس کو پکنے دیں آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرور نہیں بس یہ خیال رکھیں کہ اس کو آپ نے دھکے نہیں پکانا اس کے اوپر دھکا نہیں دینا ایسے ہی پکتے دیں دھکے پکائیں گے تو پھر یہ کڑی میں عبال آ سکتا ہے اور تمام چولہ بھی خراب ہوگا اور کڑی بھی ضائع جائے گی اس لیے اب آپ اپنے ٹائم کو بچائیں اور اس ٹائم میں آپ اپنا تیار کرنے کڑی پکوڑے بنانے کے لیے اس کا امیزہ تیار کر لیں اور پھر آپ اس امیزے سے پکوڑے بنا لیں تو اس طرح ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا اور کڑی بھی تیار ہو جائے گی تو پکوڑے بنانے کے بعد آپ اسے جسٹ ٹو منٹ کے لیے ذرا رکھ دیں تھوڑا تھنڈا ہو جائیں گے تو وہ زیادہ کریسپی ہو جائیں گے اور پھر آپ ایڈ کریں انتے کڑی میں اگر ایمرجنسی ہے مہمان آ رہے ہیں ٹائم کم ہے تو پھر ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلے اب لاسٹ ٹیپ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پکوڑوں کے لیے کون سے انگریڈینٹ یوز کی اور کیسے مزے کے پکوڑے بنائے تو اس کے لیے تمام انگریڈینٹ آپ کے سامنے ہیں جو ہم آپ کو ون بائی ون بتاتے ہیں ان تمام انگریڈینٹ کی اپنی افادیت اور اپنا ہی تیسٹ ہے جب ان کو یق جان کریں گے تو آپ سوچیں کتنے مزے کے پکوڑے بنیں گے تو آپ کو ضرورت ہوگی ایک پیالی پالک کی ایک ادد انڈے کی آدھا کلو بیسن دو ادد آلو لیے ہم نے اور انہیں باریک باریک کٹ لیا اور کچھ سبزمیسی ہیں ایادی پیالی ہم نے دہی لی ہے دو ادد پیاز لیے اور ان کو باریک باریک کٹ لیا اور اس کے علاوہ مزید انگریڈینٹس میں ہم لیں گے ریڈ چیلی سالٹ تو یہ تمام حصالے آپ اس بھی ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے لیا سالٹ ون ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ریڈ چیلی اور اس کے علاوہ بھنا کٹا ہوا زیرہ لیں گے ہم 2 ٹیبل سپون اور ان تمام حجزہ کو چلیں اب مکس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک بڑا سا باؤل تو اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے تمام انگریڈینٹس پھر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے ہمیں یہاں چاہیے درمیانہ سا مکس ہے نہ تو بہت زیادہ پتلا کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہوگا تو چلیں اب جھٹ پٹ تیار کر لیتے ہیں ان تمام مزہ کو مکس کر کے ایک مزے کا پکوڑوں کا مکچر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیاز ہم نے بہت زیادہ چوب نہیں کیے بلکہ رفری کاٹے ہیں کیونکہ پکوڑوں کے ساتھ یہ کھڑا پیاز جب فرائی ہوتا ہے تو اور ہی مزہ دیتا ہے تو چلیں ہم نے میزہ چیزیں مکس کر لیا ہے اور اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں یعنی پکوڑے بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے کڑائی جو ہے ہم نے جھولے پہ رکھ دی اور اس میں آئل ڈال دیا ہے اب یہاں آپ کو پکوڑے بناتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ نے آئل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں اگر پکوڑے زیادہ گرم میں آپ ڈالیں گے تو پھر وہ پورا نہیں جل جائیں گے اور اندر سے ہمیزہ جو ہے وہ کچھا رہے گا اس لیے ہم نے نارمل ہی آئل کو گرم کرنا ہے اور اس میں پکوڑے آٹ کر دینا ہے اور تقریباً دو سے تین منٹ ہم ان کو فرائی کریں گے تو بہت ہی زبردست مزے کا کلر آئے گا تو اب یہ آٹ کر دیئے ہیں ہم نے پکوڑے آئل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اب ایک طرف سے یہ فرائی ہو گئے ہیں اب ان کی سائٹ چینج کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں زبردست سا کلر آیا ہے پکوڑوں پر گولڈن گولڈن اور پھر یہ دوسری سائٹ سے ہو جائیں گے تو پھر ان کی سائٹ چینج کر دیں گے تو پھر ہم سٹینر کی مدد سے یا کسی چلنی کی مدد سے ان پکوڑوں کو نکال لیں گے آئل سے اور پھر اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے ہم تمام پکوڑے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں کتے مزے کے لگ رہے ہیں بڑے بڑے جمبو سائز کے اور گول گول پکوڑے اور اس کے علاوہ ان کا کلر دیکھیں اور ان میں تمام مزے جو ہم نے ایڈ کی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو شو ہو رہے ہوں گے تو آپ چاہیں تو ایسی ہی پکوڑے بنا کے اسی طرح بغیر کڑی کے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے ٹیسٹ ہے ان کا تو چلیں اب ان تمام پکوڑوں کو بنا لیتے ہیں اور پھر ہم کڑی کی سیچویشن دیکھ لیتے ہیں جو تقریباً بو آئل ہو چکی ہے یعنی فل پک چکی ہے اور جتنی کنسسٹینسی ہمیں مکسچر کی چاہیے اتنا گاڑا مکسچر جو ہے وہ کڑی کا ہو چکا ہے تو اب کڑی کا مکسچر بھی ہم بہت زیادہ گاڑا نہیں کریں گے اور جب اس میں پکوڑے ایڈ کریں گے تو پھر وہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گی کیونکہ پکوڑے جو ہیں وہ کڑی کا پانی اپنے اندر جلز کر لیتے ہیں اس لیے ہم کڑی کا مکسچر جو ہے وہ تھوڑا پتلا ہی رکھیں گے اور پھر پکوڑے ایڈ کرنے کے تقریباً آدھ گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ کڑی خاصی گاڑی گاڑی ہو گئی ہے تو اب ہم آنچ بن کر دیتے ہیں اور اس میں پکوڑے ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی تیار کر لیتے ہیں اس کڑی کو لگانے والا تڑکہ تو تڑکے کے لیے ہم نے جو باقی آئل بچا پکوڑے پرائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے سمال سائز کا ایک پیاس دیا اس کو باری باری کٹ کے وہ ایڈ کر دیا اور اس پیاس کو ہم پرائی کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک اور پھر اس میں ہم مزید ایڈ کر دیں گے جسٹ وان ٹیبل سون کیومن سیڈ یعنی زیرہ تو زیرہ ایڈ کرنے کے بعد جب یہ تڑکہ پرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اپنی کڑی میں یہ سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے کڑی بنانے کے بعد جس کے ساتھ کڑی جو ہے وہ بہت ہی مزید کی ہو جاتی ہے اور یہ ریسپی یہ کڑی جو ہے وہ پنجاب کی شان ہے بہت ہی مشہور کڑی کی ریسپی ہم نے آپ سے شیئر کی امید کو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے دیکھا ہم نے تڑکہ جو ہے وہ کڑی میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا زیرہ دھنیا وان ٹیبل سون ساتھ ہم نے اس نے ایڈ کر کے دو لونگ گرائنڈ کر لیا تھا اب جسٹ وان منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ تمام آرومہ تڑکے کا کڑی میں میکس ہو جائے تو فائنلی انتہائی آسان سادہ اور ہومیٹ انگریڈینٹ کے ساتھ اور سیمپل میٹھڈ کے ساتھ آپ کو زبادہ سی کڑی ہم نے تیار کر کے دکھا دی ہے آپ دیکھیں یہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے کڑی کے میکسٹر کی کیونکہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد یہ اور بھی گاڑی ہو جائے گی تو اب وہ فائنلی ہم نے باول میں ڈیش آؤٹ کر دی ہے کڑی اس کی تھوڑی سی گارنشنگ کریں گے اور تھوڑا سا مسالہ وغیرہ ایڈ کریں گے تو آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں فائنلی آپ کے سامنے ہیں تو ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں میورز کتی مزے کی لگ رہی ہے نا کڑی اب آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو یہ ریسی پی امید ہے پسند آئی ہوگی تو فیز کو لائک سبکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے پہن سکے تو خوش رہیے خوشیاں بانٹیے اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی آپ کو دھیروں خوشیاں عطا کرے گا تو چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک اور نئی مزے دار اور چھٹ پٹ تیار ہونے والی شاندار ریسیپی کے ساتھ تو اس وقت تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ